یہ جو آفتیں زلزلے توفان اور سلاب آ کر تبایاں پھیلاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لینے والے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرائض سے غفلت بلتے ہیں انسانوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں ظلم اور زیادتی کی راہوں کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے قوانین کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اللہ کے بندوں پر علاقوں پر زمینوں پر نافذ کرتے ہیں اور معاملات کو کتاب و سنت کی بجائے اسلام کی بجائے شریعت کی بجائے سود رشوت کرپشن اور دھوکہ دہی اور فراد کی بنیاد پر چلاتے ہیں تو جب قومیں اس طرح کی راہ کو اختیار کر لیتی ہیں پھر اللہ رب العالمین کے عذاب آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آصاباکم بمصیبت فبما قصبت عیدیکم ویعفو انکثیر یہ جتنی مصیبتیں تمہیں دنیا میں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے ابھی تو اللہ رب العالمین بہت کچھ معاف کر رہا ہے اور یہ بھی فرمایا رب العالمین نے یہ لوگوں کے اپنے آمال کی وجہ سے یہ جو فساد پر پہہ دنیا میں ظالم حکمران مسلط ہیں معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں بد امنی کا شکار ہیں لوگ بروزگار ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے پریشانیہ ہی پریشانیہ ہیں کبھی سلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین یہ ہمارے اپنے آمال کے نتیجے میں ہمیں یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم ابھی بھی پلٹ آئیں باز آ جائیں اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے سارے آمال چھوڑ دیں جو صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں وہ اپنے نام سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اسلام کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں اسلام کو اپنے وجود پر اپنے گھروں میں اپنے کاروبانوں میں اپنے ملکوں میں اپنی قوموں پر اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں نافذ کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں شرق سے بچ جائیں بدات اور خرافات سے بچ جائیں فرقہ وریعہ سے بچ جائیں یہ بے حیائی فہاشی اور ریانی بے پردگی سے بچ جائیں یہ مالی معاملات جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ یہ تباہی والے آمال ہیں سارے ان سب کو چھوڑ دیں تو این ممکن ہے پھر اللہ رب العالم ان کی پکڑا ہم پر نہ آئے